مدد کریں یہ بہت ضروری ہے جاید خالد بھائی اس حوالے سے میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیات جہاں تک میں جانتا ہوں انسانی جان کو دی گئی یہ کہا گیا کہ میں نے کسی ایک اپیسوٹ میں آپ ہی کی زبان سے سنا اور کہیں پڑھا بھی یہ کہا گیا کہ اگر کسی ایک انسان نے کسی دوسرے انسان کی بے سبب جان لے لی تو اس نے ایسا کیا جیسے پوری انسانیت کو مار ڈالا اور اگر کسی نے کسی انسان کی جان بچا لی تو اس نے ایسا کیا جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا تو یہ جان کے حوالے سے کیا ہمارے عوام ہمارے لوگ اتنے بھی جاگ رک نہیں ہیں اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے دس منٹ دیے جا سکتے ہیں بیس منٹ خرچ کیا جا سکتے ہیں اپنی مصروف زندگی میں سے اپنی دن چرے میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے اگر ہم کسی کی جان بچاتے ہیں کسی کو ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں تو ہم اللہ کی نظر میں سکھ روحی حاصل کرتے ہیں اور ہم ساری انسانیت کو بچانے جیسا کام کرتے ہیں کیا آپ کی رہا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلی وصابی اجمعین اما بھاد بلکل مناسب اور بلکل صحیح بات ہے جو قیسر خالد صاحب نے کہا کہ لوگ اپنی مصروفیات اور کیرلیسنس اور کیونکہ اس جنجت میں جانا نہیں چاہتے اس وجہ سے کسی کی جان کو جانے دیتے جو ہرگز واپس نہیں آنے والی قرآن کی آیت آپ نے بلکل صحیح پڑھی سورہ مائدہ سورہ پانچ آیت نمہ بتیس میں اللہ تعالی نے یہ بھی کہا جس نے ایک جان کو بچا لیا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا اب ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کا دن آئے گا انسانوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف سارے گناہ ہوں گے اس میں یہ ایک نیکی کہ ایک جان کو بچایا جو سارے انسانوں کی جان کو بچانے کی طرح ایک نیکی ہے تو وہ نیکی کسی کے پلھرے میں آ جائے کسی کے ترازو میں آ جائے تو کتنا بڑا فرق پڑ سکتا ہے جس چیز کو لوگ تھوڑا انسگنفیکن سمجھتے ہیں یا جان بچا کر چلے آتے ہیں لیکن کسی کی جان بچانے سے انہیں اتنی بڑی نیکی مل سکتی تھی پہلے تو یہاں بات یہ ہے کہ اس کے کئی سارے قوزز ہوتے ہیں یہ تو انڈ ریزلٹ ہے ایکسیڈن ایکسیڈن کے پہلے کے جو مرحلے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلا تو پرسپشن یہ ہے لوگوں کا کہ اس ٹاپک پر ریلیجن کیا بتائے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اسلام نے صرف نماز اور مسجد تک نہیں گائیڈ کیا بلکہ ایک انسان اپنی زندگی میں ہر پہلو right from the king to the sweeper ہر انسان right from the ruler to the subject سارے کے ساروں کو اپنا رول کیسے بہتر ادا کرنا ہے اس میں گائیڈ لائنز ہمیں اسلام میں ملتی ہے کیونکہ اوپر والا جو ہمارے بنانے والا ہے اس نے انسان کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا اس نے اس کی رہنمائی کی تو بہت سارے فیکٹرز ہیں بلکہ میں آپ کو ایک ایسا سسٹم بتانا چاہتا ہوں جس سسٹم کے وجہ سے ہمارے جو روڈ ایکسیڈنٹ جو اتنے سویر ہے کہ ابھی میں نے NCRB نیشنل کریم ریکارڈز بیورو کی ریپورٹ جو پڑی 2013 کی جو ریپورٹ آویلبل ہے اس میں آتا ہے کہ ایوری ڈے 337 لوگ مر رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں throughout انڈیا یعنی کہ سمجھ لیجیے اگر ایک پلین کریش ہوتا ہے تو تقریباً اتنے لوگ مرتے ہیں دیا ہونڈی خالی انڈیا کی بات ہو رہی ہے ایک پلین کریش جو ہو جائے انٹرنیشنل کہیں پر تو کتنی بڑی نیوز ہوتی ہے یہاں پہ روز ایک ریش کے برابر لوگ مرتے ہیں ہم لوگ کیا اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں تقریباً 1200 سے زیادہ روز کے ایکسیڈنٹس ہے اس میں سے 337 دیتس ہے تو اتنی بڑی چیز جو ہو رہی ہے میں آپ کو کچھ سسٹم کے اندر باتیں بتانا چاہتا ہوں اس اپیسوڈ میں جنہیں اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو یہ فگر ڈراسٹکلی ریڈیوز ہو سکتا ہے ایک بہت اہم بات اور ہم سب کو ایک بلکل کھولے زہن سے اوپن مائنڈ کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ what things can improve ہر بار blame game یا لوگوں کو دوش دینا this is not the solution انفرادی طور پر لوگوں کا ایک attitude بدلنا بہت ضروری ہے پہلا attitude تو اس میں یہ ہے لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ سب country کے قانون ہے اور کئی بار ہم جانتے ہیں کہ لوگ اگر کہیں فس جائیں اور کسی traffic حوالدار نے پکڑ لیا ہے تو لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں حالانکہ I have seen a fatwa جو مجموع الفقیہ الاسلامیہ جو انٹرنیشنل اسلامی فق کاؤنسل ہے اس کا fatwa ہے جس کے اندر 42 countries کے علماء اور ریپریزنٹیٹیوز ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسی situation میں اگر کسی نے کچھ غلق کیا ہے تو اسے اپنی فائن پر گر دینا چاہی تاکہ اگلی بار اس چیز کو بیٹر اس سے بچنی کی کوشش کرے کسی بھی ریجین اور خاص طور پر اسلام سے جڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں روڈ کے حوالے سے اور آپ کو کوئی پولیسمنٹ روکتا ہے اور آپ اسے رشوت آفر کرتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو بگاڑ رہے ہیں خراب کر رہے ہیں کرپ کر رہے ہیں اپنے سسٹم بلکل صحیح اللہ کے رسول صاحب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے اوپر لانت کی اور دونوں کے دونوں ذمہ دار ہیں رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر لانت اور دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں اور ہم اتنی چھوٹی سی بات کے پرونس ان کاؤنس نہیں سوچتے ہم نہیں سوچتے کہ ہم سڑک پہ گزرتے وقت اگر کوئی غلطی کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ٹرافک کا ذمہ دار پولیس مہن ہمیں روکتا ہے اور ہمیں اس غلطی کے لیے تنبیح کرتا ہے یا ہمیں اس غلطی کے لیے جرمانہ دینے کے لیے کہتا ہے تو ہم اسے کرپ کرنے پر لگ جاتے ہیں اور بعد میں اسی پولیس والے کو یا اسی پولیس دیپارٹمنٹ کو ہم کرپشن کا اڈہ بتانے لگتے ہیں جبکہ یہ انیشیئٹ ہم نے کیا ہے یہ شروعات ہم نے کیا اور اس کے خلاف مذہب ہے اس کے خلاف دین ہے اس کے خلاف ہمارا سوشل سسٹم ہے اس کے خلاف ہمارا سماجی ہے